اسلام علیکم میں ہوں عرب آپ جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور پاکستان کے تمام میڈیکل سٹوڈنٹز جنہوں نے اتوار کو تیرہ نومبر کو ایم ڈی کیٹ دیا اس میں جن کو ایر ریگولیٹیز کی شکایات تھیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس پر جو کل میٹنگ ہوئی اس میں جناب نوٹفکیشن پہلے ایک آیا پھر اس کو ڈیلیٹ کیا گیا چونکہ اس نوٹفکیشن میں بڑی سپیسیفک بات گریس مارکز آلورٹ کرنے کی ایشو کرنے کی لیکن پھر بعد میں ایک نوٹفکیشن آیا اور اس نوٹفکیشن میں یہ تھا کہ یونیورسٹیز اپنے طور پر اسیسٹ کریں اس معاملے کو ایک انیلیسٹ کریں اور پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اب ظاہر ہے ایک روز اچھے اس کو ہو چکا ہے اس کو پورا ایک روز ہو چکا ہے اور چونکہ اب وقت بہت قیمتی آپ کو یاد ہوگا جب ہم ڈیلے کا مطالبہ کر رہے تھے تمام سٹوڈنٹز ڈیلے کی بات کر رہے ایک ایم ڈی کیٹ کو ڈیلے کیا جائے تو اس وقت ہمیں بتا رہے تھے کہ سیشن ڈیسٹرب ہو جائے گا اور بڑا قیمتی ہے ایک دن اور ایک دن بھی ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے اس کو ہم تیرہ نومبر کو ہی لیں گے کیونکہ پھر ہمیں آگے سیشن سٹارٹ کرنا ہے اب یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹک اس وقت یونیورسٹیز کر رہی ہیں اس وقت یہ انیلیسز میں ڈیلے ہو رہا ہے تیرہ کو ٹیسٹ ہوئے نا آج تو اس کو ہوئے چوتھا روز ہے اب تک یہ پوسٹ انیلیسز کیوں مکمل نہیں کیا جا سکا پی ایم سی کو بھی ٹیسٹ کے دو دن بعد بیٹھنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ سٹوڈنٹس نے پروٹیس کیا سٹوڈنٹس نے بتایا تو وہ بیٹھ ہیں اگر سٹوڈنٹس نہیں بتاتے تو وہ بس سب اچھا ہے کہ ریپورٹ دیکھے اور وہ تو سکون سے غفلت کی نین جیسے پہلے سو رہے تھے وہ بعد میں بھی سوتے رہتے آج پورا ایک روز گزر چکا کل یہ نوٹفیکشن جاری ہوا تھا تو یہ انیلیسز تو کل ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ ورکنگ آرز میں جاری ہوا تھا لیکن کل نہیں ہوا آج ارلی مارننگ اس کی انیلسز شروع ہو گئے اور اب تک تو اس کا ریزلڈ بھی اننونس ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ کا تو سیشن ڈیلے ہو رہا ہے آپ کو تو بہت جلی جلی تمام کام کرنے اگر یہ اسی طرح ڈیلینگ ٹیکٹک چلتی رہی وقت زائے ہوتا رہا تو ظاہر ہے کہ سوچنا ہے کہ ہیٹ اوپ دو مومنٹ ہے اس وقت لوگ غصے میں تو یہ غ مطالبات یہ ڈیمانڈ جو سٹوڈنٹ کی ہیں بڑی جائز ہیں اور یہ چلتی رہیں گی اور اب جو مطالبہ ہے وہ ری کنڈکٹ کا ہے کیونکہ یہ گریس مارک سے اب اسری حل نہیں ہوگا یہ جو قصور وارد ہیں ان کو ہی آپ نے فیصلہ ساز بنا دیا انہی کو آپ نے فیصلے کے اتھارٹی دے دی وہ کیسے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جناب کون سا سوال ہم نے سلیبس آؤٹ ہم نے ام سی کیو دیا کون سا نہیں دیا چونکہ انہوں نے ہی تو دیئے انہوں نے جب ایک چیز جانتے بوچھتے ہوئے کی ہے تو وہ اس غلطی کا اعتراف کیوں کریں گے وہ غلطی کا اعتراف کر کے کیا وہ جو مطالقہ لوگ ہیں جو زمداران ہیں کیا ان کو سزا دیں گے وہ کبھی بھی نہیں دیں گے یہ صرف کسی ایک لولی پاپ دینے کی تیاری ہو رہی ہے پہلے پی ایم سی نے خود دینے کی کوشش کی پھر انہوں نے کوئی سوچ بیشار کیا ہوگا آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہوگا کوئی ایسا گڑ جوڑ بنا ہوگا کہ نہیں نہیں یہ طریقہ اسٹوئنٹ کو بے کوپ بنانے کا صحیح نہیں ہے کسی ایلمنٹ یونیورسٹی سے رابطہ کریں تو پیسے اس یونیورسٹی نے تو نہیں لیے پیسے تو آپ نے لیے چھہ چھہ ہزار روپے جو ہر سٹوڈنٹ کے آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تھرڈ کلاس آپ نے فیسلٹیز دی ہیں سٹوڈنٹ کو جہاں پر کہیں انہیں پیپر ایک گھنٹے لیٹ کہیں آدھے گھنٹے لیٹ کہیں کتنے منٹ لیٹ ملا اور پھر جلدی لے لیا درمیان میں کسی نے کہیں پر پیپروں سے لے لیا گیا ان تمام چیزوں کی انکوائری آپ نے شروع کی ابھی تک نہیں کی کیوں نہیں کر رہے پیسے کھا کر بیٹھ گئے آپ لوگ اور اس پر انکوائریز بھی نہیں کر رہے سٹوڈنٹس پریشان ہیں سٹوڈنٹس کے پیرنٹس پریشان ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ انیلیسس کا ڈراما ختم ہو اور کوئی اناؤنسمنٹ ہو پراپر اور اناؤنسمنٹ ایسی ہو جس سے سٹوڈنٹس کو ریلیف ملے جس سے ان کو ان کا رائٹ ملے جس سے انہیں انصاف ملے ایسی اناؤنسمنٹ نہ ہو کہ اپنے آپ کو جان چھوڑا کر اور اپنا نام صاف کر کے آپ بولیں کہ جی یہ آپ کسی کو دس مارکز دے دیں کسی کو پانچ مارکز دے دیں اور اتنے اتنے یہ ایم سی کیوز آؤٹ آف سلیبس تھے اس کی ایک انڈیپینڈٹ انکوائری ہونی چاہیے اور اگر یہ انکوائری اور اگر یہ جو پوسٹ انیلیسس ہے اس میں متعلقہ اور ایسے قابل تسلی بخش ہیں جو قابل اتمنان نتائج ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ملتے تو پھر آپ تمام سٹوڈنٹس کو پھر سوچنا پڑے گا کہ یونائٹ ہو کے کیا آپ لوگ کو آگے ا لائے مل اختیار کرنا ہے کیا لائن آف ایکشن لینا ہے چونکہ اگر یہ موقع زائے ہو گئے تو پھر اگلے سال تک آپ لوگ کو انتظار کرنا پڑے گا اور پھر ہر سال اسی طرح ہوتا ہے نا یہ تو ان کی روایت بن گئی ہے پچھلے سال بھی اسی ہوتا ہے اس سے پچھلے سال بھی اسی ہوتا ہے کیز یہ لوگ غلط دے دیتے ہیں تو پھر یہ جب تک یہ خرابیاں یہ خامیاں ختم نہیں ہوں گی تو یہ تو ہر سال آپ لوگ کا اسی طرح ایک ایک سال برباد ہوتا رہے گا پریزیڈنٹ س ہو جاتا ہے وہ دعا دیتے ہیں کوئی زخمی ہو جاتا ہے وہ آیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں دنیا سے کوئی وفت آیا ہوتا ہے پاکستان وہ اس سے ملاقات کے لیے اس کو بلوا لیتے ہیں یا خود چلے جاتے ہیں دنیا بھر کے وہ کام کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو ایک پی ام ڈی سی کے بل پر سائن نہیں کر رہے ہیں اگر وہ ام ڈی کیٹ سے پہلے کر دیتے تو یہ سب کچھ ان سٹوڈنٹس کے ساتھ شاید نہ ہوتا ہوتا لیکن اس لیویل کا نہ ہوتا بہت بہتری آ سکتی تھی لیکن انہوں نے جانتے بوچھتے نہیں کیا تو وہ بھی اس میں زمدار ہیں ایسا نہیں کہ کوئی زمدار اس سے بریو زمہ ہیں اگر وہ خاموشی سے اپنا پہلو بچا کے سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے اگر یہاں اس عدالت میں جو دنیا بھی عدالت ہیں یہاں پر انصاف نہیں ہوا ان سٹوڈنٹس کے ساتھ تو ایک عدالت ایسی ہے جہاں پر اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا آج آپ کو شاید محسوس نہ ہو رہا ہو لیکن کل جب اس عدالت میں آپ کے گردن پر ہاتھ ہاتھ ہوں گے تو سوچیں آپ لوگ کیا جواب دیں گے آپ لوگوں سے مراد جو اس وقت سٹوڈنٹس کو پریشان کرنے والے یہ تمام حکام بالا جو اندر سے ایک ہوتے ہیں اور اوپر سے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کا ڈراما کرتے ہیں اجازت دیجئے اگر یہ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ کچھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ